ویلکم بیک ویورز تھنکس تو آل فور سپورٹنگ اور میں آپ کا جو ہے سب لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر رہے ہیں اور چینل کو پیار دینے تو تھنکیو تو آج میں فٹنس اپ ڈیٹس میں بات کروں گا کہ ایک سٹوری میں آپ کے لئے لارہا ہوں کہ جو کہ ایک فیمس بوڈی بیلڈر کی سٹوری ہے ان کی میں تھوڑی بہت آپ کو بات ہوتا دوں جو کہ کپل کی سٹوری میں تو یہ کہوں گا کی وجہ دونوں بوڈی بیلڈنگ کپل تھے اور انہوں نے ایسا پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا انہونی ہوئی گھٹیت ہوئی کہ آج ان کا جو جیون جو ہے نرک بن گیا ہے ایک طریقے سے تو پورا ویڈیو آپ دیکھئے گا تو میں آج بات کرنے جا رہا ہوں کریگ ٹائٹس کی جو کی نائنٹیز کے فیمس بوڈی بیلڈر تھے اور میں ان کو بتا دوں آپ لوگوں کو کہ آج جو ہے ان کا جیون بلکل بوڈی بیلڈنگ کا ختم ہو چکا ہے تو ایسا کیا ہوا تھا یہ دیکھ لیجئے نائنٹیز میں انہوں نے جو ہے کافی نام کمائے تھا کافی بڑے سیلیبرٹی تھے بوڈی بیلڈنگ میں ان کے انٹروز آتے تھے سیڈیز ان کی آتی تھی اور جو ہے میکزین کورس پہ جو ہے ان کے فوٹو ہوتے تھے تو نائنٹی نائنٹی ون نپی سی آئرن مین میں انہوں نے جو ہے اپنا پرو کارڈ لے لیا تھا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ ایک ایسے شانت بوڈی بیلڈر دیکھتے تھے کہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ ان کے ساتھ یہ کام ہو جائے گا بٹ میں آپ کو بتا دوں کہ کریک ٹائٹس کافی جو ہے محنت کرتے تھے ان کے ورک آٹ کے ویڈیوز آپ دیکھ لیں گے ڈیڈیکیٹڈ تھے بوڈی بیلڈنگ میں بٹ ایسا ایک انسیڈنٹ ہوا ان کا جو کی ان کا پورا جیون ہی آج بدل چکا ہے تو وہ کیا بات ہوئی تھی ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں تو کریک ٹائٹس نے بوڈی بیلڈنگ شروع اس لیے کی تھی کیونکہ وہ فوٹبول میں تھے پہلے اور ان کا سٹیچر اتنا اچھا نہیں تاکہ فوٹبول ٹیم میں جو ہے وہ رہ پائیں کیونکہ اس میں کافی لمبے چھوڑے لوگ اس میں تھے تو انہوں نے بوڈی بیلڈنگ جوئن کرنے کی سوچی پر یہ دیکھ لیجے آج ان کو جج کے سامنے کنفیس کرنا پڑ رہا ہے انہوں نے اور ان کی فرنڈ کیلی رائن جو خود بھی ایک بوڈی بیلڈنگ ورلڈ سے تھی ان کی بھی میں ہم آپ کو بات بتاؤں گا کی کیا ایسا ہوا تو دونوں کافی ہی اچھے فرنڈز تھے دونوں ساتھ میں ورک آؤٹ کرتے تھے اور ان کو دونوں کا پیشن اتنا تھا کہ ان کی جو ہے سیڈیز میں بھی یہ ساتھ دیکھتے تھے ویڈیو فوٹیجز میں بھی تو دونوں کی فرنڈشپ ہوئی تھی کس وجہ سے ہوئی تھی کیونکہ کیلی رائن بھی جو ہے ایک مس فٹنیس امریکہ کھتاب جیت چکی تھی اور ان کی فٹنیس لیول اتنا ہائی تھا کہ آپ دیکھ لیجئے کتنا فلیکسیبیلٹی ہے ان کی فرنڈز بھی جم میں بتاتے تھے کہ یہ دونوں بہت زیادہ ورک آؤٹ کے لیے پیشن رکھتے تھے اور کیلی رائن کو اتنا زیادہ شوق تھا کہ فٹنیس کا کہ دونوں کی دوستی ہو گئی بٹ اب آگے کیا ہوا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دونوں کی جیون میں ایسا ایک کال آیا ہے کہ دونوں مسل میکزین کے اوپر بھی آئے سیلیبریٹی بھی بنے بٹ آج کے ٹائم پہ دونوں مڈر کنوکٹ ہیں اور وہ کیوں ہوا تو وہ پوری سٹوری میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیلی رائن اور جو ہے کریک ٹائٹس یہ دونوں جو ہیں ایک کومن فرنڈ یہ ہے مورا جیمز ہیں جو کی میلیسا کی موم ہے یہ ہے میلیسا جیمز جو کی آپ لیفٹ میں دیکھ رہے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ میلیسا جیمز اور کیلی رائن اور کریک ٹائٹس تینوں فرنڈ تھے بٹ کیلی رائن اور کریک ٹائٹس تو ایک کپل بن چکے تھے ایک فرنڈ بن چکے تھے اور دونوں نے شادی بھی کی بٹ ان کی مدر بتاتی ہیں جو کی مورا جیمز میں نے آپ کو بتایا کی میلیسا جو ہے نیوارا چلی گئی تھی جو کی ان کی فرینڈشپ ہوئی تھی کیلی رائن اور کریک ٹائٹس ایک فٹنس کمپٹیشن کے دوران اور یہ جو میلیسا تھی میلیسا بھی ایک جو ہے بیلے ڈانسر بھی تھی اور انہوں یہ اپنا سکول چلا تھی فلوریڈا میں ڈانسنگ کا بٹ انہوں نے جو ہے کیلی رائن اور کریک ٹائٹس نے ان کو وعدہ کیا کیا آپ جو ہے ہمارے پاس آئیے لاس ویگاس میں اور یہ چلی گئی لاس ویگاس میں اچھا نام کمانے کے لیے بٹ میلیسا کو یہ نہیں پتا تھا کہ جب وہ وہاں جائیں گی تو ان کا مردر ہو جائے گا وہ کس وجہ سے مردر ہوا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کی کیلی رائن کو کریک ٹائٹس کی اور میلیسا کی نزدیک یا پسند نہیں تھی تو اس لیے جو ہے یہ مردر ہو گیا اور آج کی ڈیٹ میں جو ہے کیلی رائنس تو جیل سے آؤٹ ہو چکی ہیں دوہزار گیارہ میں یہ آؤٹ ہو گئی تھی بٹ کریک ٹائٹس سٹل جو ہے پریزن میں ہے اور انہیں نے پلی بھی دی تھی کہ مجھے باہر نکال دیا جائے بٹ اس باڈی بیلڈر کا کریئر ایک گلتی سے کتم ہو گیا